موسیقی اسلام علیکم جی امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و خیر و آفیر سے ہوں گے خوش رہیں آواز رہیں آج کی جو ریسپی ہے اس کو ایک محاورے ہے کہ ایک تیر دو شکار تو یہ ڈش کہنے کو اگر دیکھیں گے جائیں گے تو نہایت مرغن اور بڑی لذیذ ٹرائبل اور بڑی لگے گی کہ لیبش قسم کے ڈش ہے لیکن اگر اس کے ذرا ڈیپ سٹڈی کریں گے تو یہ ڈائٹ کرنے والوں کے لیے اور خاص طرح پر اگر کیٹو ڈائٹ کوئی کر رہے ہیں آپ کی صحت کے لیے نہایت صحت مند ہے کیوں کہ یہ آپ کو نیٹ میٹ اور اس میں پروٹین کا کنٹنٹ ہائی ہوگا اور گوڈ فیٹس کا کنٹنٹ ہائی ہوگا کافز اس میں نہیں ہوں گے اور جو آپ کی بڑی کو ڈائٹ کے دوران چاہیے ہوتا ہے میں بات کر رہا ہوں لیم دمبے کے روش کی یا اس کو نمگین گوش بول لی یہ ڈش جو ہے یہ میں نے پہلی دفعہ ٹیسٹ کی تھی 1992 میں جب میں پشاور گیا تھا پہلی دفعہ کسی دوسرے شہر میں گیا تو اس سے پہلے لاہور میں یہ جو آج کل ہمارے لاہور میں میں کہوں کہ ہم لاہور بیس لاہور میں جو بے تہاشا شنواری تکہ شنواری کڑاہی روش چل رہا ہے اس وقت لاہور میں اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا تو پہلی دفعہ جو میرا ایکسپوئیر ہوا وہ پشاور میں ہوا تھوڑا سا ٹیسٹ جوالپ کرنے جو پڑتی ہے کیونکہ لیم کا گوش جو ہے وہ بکرے سے دیسی گوٹ سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے لیکن جب اس کی عادت پڑ جائے تو پھر کوئی دوسرا آپ کو ڈش بھاتی نہیں آچا جی تو اس کے بعد ہوا یہ کہ ہم واپسی پہ لاہور آئے تو وہ چیز نایاب تھی لیکن پھر ہمیں لاہور میں ایک مشہور ہے جہاں پہ ہمارا ٹرک کڑا ہے اور وہاں پہ آج کل یہ بہت سارے برینڈ الیاس اور غنیش نواری تب وہ اتنے مشہور نہیں تھے وہاں پہ آج سے کوئی میں بات کر رہا ہوں چوبیس سال پہلے کی تقریبا بائیس دعیس چوبیس سال پہلے کی وہاں پہ ایک اخوانی صاحب تھے یہ ڈش انہوں نے ہمیں خود ہمارے فرمائش پہ ہوتل میں نہیں ایک جگہ پہ بنا کے کھلائی اور پھر جب مجھ اس قدر شدید پسند آیا روش کہ ہم نے اسے کڑا ہی ریسپی تو خیر وہاں پہ عام بنتے دیکھ لیتے تھے یہ چیز نہیں مجھے پتا تھی تو میں نے وہ اخوانی لڑکے سے ریکویسٹ کی اور اس نے مجھے ایک نہای سیمپل سی ریسپی دی میں اس سے کافی دفعہ بنا چکا ہوں لیکن یہ ریسپی جو میں آج کل دیکھتا ہوں فی وی پہ اور بہت بڑے فوڈ جن کے بڑے نام ہیں جن کی ریسپی پیجز ہیں اور چینلز ہیں وہ بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ روش میں پیاس بھی ڈال رہے ہیں ٹماٹر بھی ڈال رہے ہیں یہ ٹھیک ہے بہت اچھا بنتا ہوگا لیکن یہ اریجنل نہیں ہے اریجنل میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے صرف اور صرف چار چیزوں کے ساتھ روش بنتا ہے سب سے پہلے ہمیں روش کے لیے کیا چاہیے آپ کلوزہ دراز اس میں کیجئے ہمیں چاہیے لیم میٹ جس میں آپ کو دمبے کا گوش چاہیے اس میں آپ ایک یہ مط ہے یا انہوں نے ایک بنا لیا کہ جی آپ کو شینکس کا ہی بنے گا شینکس کا بانگیا بہت اچھا ہے لیکن یہ دمبے کے کسی بھی گوشت کا بن سکتا ہے اس کے بعد ہمیں چاہیے اس کی چکی یا اسی کا اینیمل فیٹ لیم کا دمبے کا یہ اسی میں پکے گا گوشت اس کے بعد اس کا فیٹ تیسی چیز ہے ہمارے آلو جو کہ ہوں گے ثابت اس طرح ہم نے اس کو پیل آف کر لیا ہے واحد مسالہ جو اس میں جاتا ہے that is سالٹ نمک اور وہ چیز جو آج کل کوئی ہی نہیں بتاتا اور اس صاحب سے جو میں نے سیکھی تھی وہ چیز وہ تھا وائٹ وینیگر یہ آپ کا سفید سرکہ کرنا کیا ہے کہ یہ گوشت آپ نے پرات میں لے لیا اور اسی میں آپ نے تقریباً آدھی بوتل جو ہے سرکے کی کیونکہ یہ دو کلو گوشت ہے تو آدھی اگر چار کلو ہوتا تھا یہ پوری پڑتی تقریباً تھوڑا سا اور یہ پڑ گیا اور اس کے بعد اس میں چلے گیا آپ کا دو تی سپون ہوگا نمک اس کو آپ نے ایک دفعہ ہلکا سا مکس کر دیتی بس جی جناب تو بسم اللہ ہم نے اس طرح کرنی ہے کہ عمومن آپ نے دیکھا ہوگا اس کو روایتی طریقے میں بڑے سے پتیلے میں لگا کے اس کو آٹے سے سیل کر کے اس کو دم پخ یعنی کہ اس کو سٹیم میں دم اس کے سٹیم میں پکایا جاتا ہے تو بھائی ساڑھے تین گھنٹے سٹیم میں ہی پکانا ہے نا تو سٹیم کے لیے وہ پتیلے اور آٹے کی زہمت کرنا چھوڑیے شورٹ کر دیکھئے پریشر ککر کا کیا کام ہوتا ہے پریشر ککر کا کام ہوتا ہے سٹیم کو جنریٹ کرنا تو ہم وہی کام وہ جو پتیلے کو پھر اس کو آٹے سے سیل کریں گے مقصد تو ہے کہ سٹیم اندر رہے تو کام ہمارا پریشر ککر آسانی سے کر دے گا سب سے پہلے فرس چیز کہ آپ نے ایک لیئر بچھانی ہے آپ کلوزب دکھائیے چربی کی فیٹ کی یہ بچھ گئی آپ کی جی چربی کی لیئر اس کے بعد آپ کے جائیں گے سارے آلو اس کے بعد جو آپ نے نمک اور سرکے سے میلینیٹڈ گوشت ہے وہ سارا آپ نے اس پر ڈال دینا ہے ہاتھ سے ہی اس کو پھیلا لیجئے آچھا جی اس کے بعد اس کے بعد جو یہ دو سٹیپ دو چیزیں میں شامل کرنے لگا ہوں یہ بھی امپروائزیشن ہے اس کے اریجنل اس میں نہیں ہے لیکن ہمارے یہاں تھوڑا سا لیم کی سمیل ہوتی ہے تھوڑا سا پسا ہوا لسن کو ایک ٹیبل سموز میں لیجئے اور ایک گٹھی پوری ثابت لیسن کی گارلک کی یہ اس میں ڈال دی 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 دو عدد سبز میرچیں دو کے یہ اس میں ڈال دی 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 کالی میرچی جو ہے وہ ہم نہیں ڈال لیں گے اس کے علاوہ ہم نے اس میں کیا کرنا ہے کہ یہ جلے نہ اس کے لیے ہم نے تھوڑا سا جو ہے یہ پومیس آلیو آئل ہے اس کو میں نے تھوڑا سا جو ہے کوئی سمجھ لیجئے کہ دو ٹیبل سپون یہ ایڈ کر دیا ہے اس کے علاوہ اس میں نہ ٹماٹر ہے نہ پیاز ہے نہ اس میں کالی میرچ پاودر ہے نہ زیرہ ہے نہ دال چینی ہے کوئی مسالہ نہیں ہے that's all اور اس میں پانی اگر آپ نے ڈال دیا تو وہ روش نہیں ہوگا بھائی وہ یخنی بن جائے گی ہیٹ is on پہلے تین سے چار منٹ پہ بلکل ہائی فلیم پہ رکھئے اس کے بعد اس کو بند کر کے پریشر کو کر کے آن رکھنے دی 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 اور اس کو منیمم فلیم پہ تقریباً ایک گھنٹہ سٹیم میں پکنے دی 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 جی پانچ منٹ ہائی فلیم کے بعد آپ کے سامنے ویسل اس کی سٹیم لگنی شروع ہو گئی ہے یہ آواز آپ کو نہیں آنی چاہیے اس کو آپ کر دی دی یہ منیمم پہ اور آپ غور کیجئے کہ آپ کے یہ ویٹ کی وجہ سے یہ ویسل ہے اس کی آواز آنا بند ہو گئی ہے آواز نہیں آنی اس کا مطلب ہے لو فلیم ہے سٹیم is still there لیکن بوائلنگ نہیں ہے ادروائز یہ جل جائے گا بلکل لو فلیم کر دی 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 سٹیم کی اس کی آواز نہیں آنی چاہیے اور اس کو اس فلیم پہ ایک گھنٹہ پڑے رہنے دی 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 لینے جناب میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک گھنٹہ رکھیں لیکن میں نے کہا روز رہ زیادہ رہم ہونا چاہیے اس کو میں نے تقریبا تقریبا ڈیڑھ گھنٹے سے بھی تھوڑا اوپر رکھا ہے لیکن بلکل یہ دیکھ لی دی کہ ککر میں ہی ہے ویسل کی آواز نہیں ہے لیکن سٹیم اس میں ہے یہ تو اب ہم اس کا کرتے ہیں چولے کو بند اور اس کو ہم سٹیم کو یہی پہ تھنڈا کریں گے باہر نہیں نکالیں گے اور پھر اس کو کھولتے ہیں واہ بھاپیں اڑاتا ہے جو ہے روش تیار اب درہا اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں روش بڑا دھیان سے کرنا پڑے گا گوش کو دیکھتے ہیں گل گیا کہ نہیں گل گیا ہاتھ کے اشارے سے ٹوٹ رہا ہے احتیاط سے کیجئے ڈیش آؤٹ کسی گہرے چمچ سے یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ہیں کہ اس کی جو گریوی ہے یہ بالکل منیمم کوانٹٹی میں ہوتی ہے بالکل سوکھی ہوئی گریوی ہوتی ہے اس میں یہ یخنی نما نہیں ہوتا اس کی لائٹ سی گریوی ہے بالکل لائٹ گریوی ہے اب اس کے اوپر آپ اگر کرنا چاہیں سپرنکل تو تھوڑا سا آپ کالی مچ کو لیکن تازہ پیسی ہوئی جس طرح میں پیس کے ڈال رہا ہوں کیجئے آپ کا بہترین اخوانی دمبہ روش تیار ہے اس کو تناول فرمائیے صرف اصرف کندھاری نان کے ساتھ پرفیکٹ کمبینیشن اس کا بنتا ہے کندھاری نان کے ساتھ گوشت کی میں گلاوڑ آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں آپ گوشت کو جو ہے وہ سنبھالنا جو ہے وہ مشکل ہے موسیقی موسیقی